اس وقت پوری دنیا میں پورے دنیا میں پورے سرشار میں نو سو بانوے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں کتنے دھرم کے نو سو بانوے دھرم کے ماننے والے پوری دنیا میں لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کتنے قسمت والے ہیں کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اس دیش کا کیا نام ہے بھارت میں اسی کا نام ہے ہم سمجھو کہ دوسرا دیش میں نہیں تو آگئے کہ بولنے انڈیا ہم بولے بھارت ہے نا انڈیا کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں انڈیا کے لوگ بڑے اچھے ہیں اس کی خوش نصیب یہ ہے کہ اس کے اتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے باپ حضرت سیدوں اللہ آدم علیہ السلام اسی بھارت میں زمین پر اترے تھے پوری دنیا میں مسلمان ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہیں لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو کہاں اتارا بھارت میں بھارت میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ تھا جس کا نام تھا سمردیب اسی پہاڑ پہ آدم علیہ السلام اترے آج وہ پہار چھٹکے سری لنکا میں چلا گیا جب دیش کا بٹوارہ ہوا تو وہ پہار سری لنکا میں چلا گیا اسی پہار پہ حضرت آدم علی سلام آئے پوری دنیا میں نو سو باندھے دھرم کے ماننے والے لوگ ہر دھرم کے ماننے والے اپنے اپنے دھرم کا کلمہ اپنے اپنے دھرم کا منتر اپنے اپنے بھاشاؤں میں پڑھا کرتے کوئی سنسکرٹ میں پڑھتے کوئی فارشی میں پڑھتے کوئی ہندی میں پڑھتا کوئی انگلیس میں پڑھتا کوئی کسی بھاشے میں پڑھتا لیکن ہم سب لوگ مسلمان ہیں کہ دو سبحانہ ہم لوگ اپنی زبان عربی میں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھئے محمد الرسول اللہ ایک بار اور پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار اور پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے دھرم کا پاک پویتر منتر ہے منتر کا معنی کلمہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے دھرم کا اتنا پاک کلمہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے دل ساف ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جن کا ہاتھ ٹھیک ہے اٹھا کے زور سے بولیے یا رسول اللہ اور زور سے بولیے یا رسول اللہ ہم نے بڑے بڑے عالموں سے سنا ہے جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ میں لکوا نہیں مارتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ٹھیک رہے آپ کا کلیجہ درست رہے تو ہاتھ اٹھا کے اتنا زور سے بولیے تاکہ آپ کی آواز سلاوت گنج سے نکلے تو کربلا ہوتے مدینہ پہنچ جائے بہری عزور اللہ بہریreck